ہیلو ڈیئر سٹوڈنٹس لوگ ڈاؤن ای پارٹس کا دشی رام گرمی ٹوال سینس کا صحیح وچوں کا آج کے اس جنرل پرنسپل این پروسس ایسیلیشن اف ایلیمنٹ میں نے سوال کرتا ہوں آج میں لے کے آیا ہوں اس چیپٹر کا لاسٹ پارٹ پارٹ سیون اور آج ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا تو چلیئے آج ایک کلاسو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاسو سٹارٹ کرنے سے پہلے سٹوڈنٹ ہم نے لاسٹ پارٹ میں کیا پڑھا ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ہم ایک آلیمنٹیم جیسے میٹل کا ایکسٹرکشن اس کے باکس آئیٹ اور سے کر سکتے ہیں آج ہم آپ کو جس ٹاپک کے بارے بتانے والے سٹوڈنٹ اس ٹاپک کا نام ہے میٹلر جی آف کوپر یعنی آج ہم لوگ کوپر کا ایکسٹرکشن کرنے والے ہیں اس کے پرنسپل اور سے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں میٹلر جی آف کوپر کو کوپر کا ایکسٹرکشن کرنے سے پہلے سٹوڈنٹ پہلے یہ جاننے ہم لوگ کہ اس کوپر کے چیف اور کون کون سے ہے مطلب کوپر کے کون کون سے ایمپورٹنٹ اور سے ہیں تو جب میں اس کے ایمپورٹنٹ اور سے یعنی مین اور کی بات کروں تو کوپر کا سب سے پہلا مین اور پناہ آتا ہے ہمارا کوپر پائرائٹ جس کا کیمیکل فاملہ ہوتا ہے سی یو ایفی ایس ٹو سیکنڈ مین اور کی بات کروں تو اس کا سیکنڈ اور مین اور ہے ملیکائٹ جس کا فاملہ دیکھ رہے ہیں سی یو سی او تھری سی یو او ایس کا ہول پرو تھارڈ ہمارا اور ہے کیپرائٹ جو ایک اوکسائیڈ اور ہے سی یو ٹو او اور لاس پورت اور ہم بتانے جا رہے ہیں کوپر گلینڈ جس کا فاملہ ہوتا ہے سی یو ٹو ایس جو کی یہ بھی ایک سلفائٹ اور ہے اب انہی میں سے کوئی ایک ایسا اور ہوگا جس سے ہم اس کوپر کا ایکسٹرکشن کرنے والے ہیں تو سٹوڈنٹ آپ یاد رکھیں گے کہ کوپر کو لارج سکل میں مجھلی آپ کو چاہیے تو ہم کوپر پائرائٹ جیسے اور سے ہم کوپر کا ایکسٹرکشن کریں گے تو چلیے دیکھتے ہیں ہم کیسے کوپر پائرائٹ سے کوپر کا ایکسٹرکشن کر سکتے ہیں لارج ایمونٹ آف کوپر آر اپٹین فرام کوپر پائرائٹ جیدی ہمیں زیادہ ایمونٹ کو کوپر چاہیے تو ہم کورپر پائرٹ سے کورپر کا ایکسٹرکشن کریں گے اب دیکھنا میں یہ ہے کہ اس کورپر کا ایکسٹرکشن کرنے میں ہمیں کون کون سا سٹیپس ہو کے جانا پڑتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کریں گے سٹوڈنٹ کا کونسنٹریشن معلوم ہے نا ہم نے میتلاجی کو آپریسن بتایا تھا کہ سب سے پہلے اس کرسٹ اور گرینڈٹ اور کام کرتے ہیں کونسنٹریشن اب رہا بات یہاں کونسنٹریشن کریں گے تو کس میتل سے کریں گے تو ابھی میں نے بتایا کہ کورپر پائرہ ایک سلفائٹ اور ہے پر آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ سلفائٹ اور کا کونسنٹریشن ہم فراؤس فلوٹیشن سے کرتے ہیں کونسے پروسس سے فراؤس فلوٹیشن پروسس سے اس سے ہم کیا کریں گے دہ فائنلی کرسٹ اور اس کونسنٹریٹڈ بائی فراؤس فلوٹیشن پروسس دہ فائنلی کرسٹ اور اس سسپینڈیٹ ایٹ ان in water containing little amount of pine ore یعنی کہ اس water میں کیا ہوتا ہمارا pine ore ہوتا ہے اور pine ore کے ساتھ water کو mix کر دیئے اور ہم وہاں پہ ڈال دیئے crust ore یعنی کہ جو ہم نے crust کیا تھا کیا وہ سٹوریشن آپ کو بالم ہے کہ اس suspension پر یعنی کہ اس ore اور water اور اس pine ore کے مکچر میں ہم blast of air پاس کرتے ہیں اس rotating pedal wheel کے طرح سے اور جب ہم وہاں پر blast of air پاس کریں گے تو کیا ہوگا سٹوریشن فلوٹ پروڈیش ہوگا جس طرح کیا ہوگا the particles get weighted by the oil and float as the froth which is skimmed جس طرح کے قرارن particles سونگے وہ oil کی طرح weighted ہو جائیں گے اور وہ فلوٹ کر جائے گا کہا کس کے ساتھ فلوٹ کے ساتھ جس طرح ہم آسانے سے skimmed کر سکتے اس کو الگ کر سکتے تو particle کو اس طرح ہم نے کیا کیا concentrate کر دیا اور gain particles کیا ہوں گے student آپ کو معلوم ہے gain particles sink to the bottom اس فلوٹیشن والے کنٹینر کے bottom پر کیا کر جائے گا sink کر جائے گا تو بہت حد تک ہم یہاں پر کیا کر سکتے ہیں اس پر تھی روکی جیسے gain particles کو ہم اس concentration method سے الگ کر سکتے ہیں تو چلیے ہمارا concentration پورا ہوا اب concentration کے بعد ہم اگلے سٹیپ پر جا رہے ہیں اگلا سٹیپ کا نام ہے roasting معلوم ہے roasting کیا ہوتا ہے جہاں ایکسس ایئر پر اس concentrated اور کو کیا کرتے ہیں hit کرتے ہیں تو چلیے کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں the concentrated اور is then roasted in a furnace in the presence of current of air sulfur is oxidized to sulfur dioxide and impurities of arsenic and antimony are removed as volatile oxide اس سے کیا ہوتا student جب اس میں ایکسس اوپ ایئر کا current پاس کریں گے اس سے کیا ہوتا student جس میں اس concentrated اور میں جو sulfur ہوگا وہ sulfur dioxide بن کے سکھپ کر جائے گا ساتھ ساتھ جبھی impurities کے فرم میں جیسے ارسین یا antimony جیسے elements ہوں گے تو وہ بھی removed ہو جائیں گے volatile oxide بن کے volatile oxide بن کے reaction دیکھیں copper pirate کا کیا ہوگا copper pirate جو ہمارا concentrated اور ہے oxidize ہو کے oxen کے ساتھ ریٹ کر کے کیوپرا sulfide فیرا sulfide اور sulfur dioxide فرم کرے گا یعنی copper sulfide iron sulfide اور sulfur dioxide اور sulfur جدیش میں پریزن تو کیا ہوگا ہم نے کہا تھا sulfur oxidize to sulfur dioxide اور ارسین اور انٹی بنی ہوگا تو وہ volatile oxide بن کے cap کر جائے ایز oxide arsenic oxide اور antimony oxide تو یہ جتنے بھی improduce arsenic اور antimony کے form میں جو رہتا ہے وہ roasting کے دوران کیا جاتا ہے remove ہو جاتا ہے تو چلیئے roasting ہمارا آگے اور کیا ہونے والا ہے cupir sulfide اور ferrous sulfide جو ہمارے اس میں پریزنٹ ہے اس roasting کے دوران وہ further oxidize کر جائے oxide کے ساتھ مطلب جو oxidize ہوا پھر سے وہ oxidize ہوگا اور وہ oxidize ہو کے آپ کو دے گا copper oxide اور ساتھ iron oxide دیکھ رہے نا co2s plus oxygen to from co2o plus so2 چونکہ ہم وہاں پر کیا کر رہے ہیں access current of air پاس کر رہے ہیں اور اس excess current of air کے پاس ہونے سے جو ہمارا copper pirate جو decompose کیا تھا وہ decompose copper pirate جو ہے جو copper sulfide اور iron sulfide جو دیا تھا وہ further oxidize کر oxide میں convert ہو جائے گا اوکی سٹوڈن نا اب ہمارا آتھا نیسٹ سمیلٹنگ سمیلٹنگ کیا ہوتا سٹوڈنگ کچھ rosted اور کو ہم کیا کریں گے کچھ suitable flux aid کر کے اس کے جسے بھی لگ پارٹیکلز ہوں گے اس flux سے ساتھ ریجز کر سلیگ بنا کے الگ کر دے گا اس process کو کہتے ہیں سمیلٹنگ چلی دیکھتے ہیں کیسے کرتے ہیں اس process کو جو روستیڈ اور ہے اس ساتھ ساتھ سلیکا ڈالا سلیکا ایج سین جسے آپ کہتے ہو بالو and is introduced into a blast furnace یہ ہمارا reverberative furnace ہے یا پھر blast furnace میں آپ اس کو ڈال دو دیکھو اس بھٹے میں ہم لوگ اس concentrated اور کو ہم نے یہا rosted اور کو رکھا اوکے the hot air is blasted and fe is is converted into ferrous silicate اب یہاں ہمارا silica پریزنٹ ہے سلیکا ہمیں ڈالا تھا ساتھ میں تو یہ ایفی او جیسا پریج ہمارا بنا تھا rosting کے دور وہ ایفی او جو ہے وہ ferrous silicate بن کے الگ ہو جائے گا ferrous silicate as a slack ریاکشن کے دور سمجھتے ہیں یہ سلیک مکسل کے سلا فرنیس ہم ہٹ کر رہے ہیں تو یہ کیا ہم دے دیا اس ٹھو ایفی ایس ایو ایفی ایس ایو 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 سلا ہے اور جو ہم نے aid کیا ایس ایو ایو یہ کیا ہے ہم اسے کہیں گے بولیے کیا flux اور ایس ایو کہیں گے کیا گنگ تو جب بھی flux اور گنگ کے بیت میں ریاکشن ہوتا ہے تو ہمیں کیا ملتا ہے سلا بنتا ہے اب یہ سلا جو ملا ساتھی ساتھ اور کیا سٹور جو کوپر اوکسائیڈ تا فردر آئیرن سلفائیڈ کے ساتھ ریایٹ کر کے پھر سلفائیڈ اور آئرن آئرن ملتا ملتا سلفائیڈ اور آئرن سلفائیڈ جیسا میکچر ہے اب ہمیں کوپر نہیں ملا ہے اس اس سٹیپ میں ہمیں کوپر سلفائیڈ اور آئرن سلفائیڈ جیسا پھرٹ ملا ہے اس ملتا کے بعد تو چلی یہاں ہمارا مل گیا کوپر میٹ یہ ہم کورپر میٹ کہیں گے اور اس کے اوپر ہمارا فلوٹ کا جاتا ہے بولیے سلیک فی ایس آئی او تھری ایسے فیرد سلیکیٹ ہم اسے آسانے سے سلیک کو الگ کر سکتے ہیں تو اس سٹیپ میں ہمیں کیا ملا مولٹی میٹ آف کورپر بہتی امپورٹن کوششن ہے کورپر کے ایکسٹرکشن میں جو مولٹی میٹ آف کورپر ہوتا اس کا کمپورشن کیا ہے تو آپ بول سکتے ہو مولٹی میٹ آف کورپر میں آئیرن سلفائیڈ اور کورپر سلفائیڈ جیسا مکسر ہوتا ہے اوکے اب آگے ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں نیسٹیپ بیس امیرائیزیشن اب یہ بیس امیرائیشن کیا ہے بیس امیرائیشن اس لیے کہتے ہیں سٹوڈنٹ کی جو ہم نے پراس کیا مولٹین کورپر میٹ وہ کورپر کو پراس کرنے کے لیے ہم اس مولٹین میٹ کو پاس کر دیتے ہیں بیس امیر کنورٹر میں کس میں اس بیس امیر کنورٹر میں اس کنورٹر کا نام ہے بیس امیر کنورٹر اس لیے اس پراسس کو نیا نام دے دیا بیس امیرائیزیشن کورپر میٹل is extracted from مولٹین میٹ through بیس امیرائیشن ٹھیک ہے دم میٹ is introduced into a بیس امیر کنورٹر پہلے میں نے کیا کیا اس میٹ کو ہم نے یہاں ڈال دیا اس کنورٹر پر ڈال دیا کس کے ساتھ ساتھ ساتھی ساتھ اس میں شینڈ بھی ڈالا ہوا ہے اور یہاں جو آپ دیکھیں اس پر ڈال دیا یہ بیس ایک لائنگ ہے بیس ایک لائنگ ہے مطلب ایس ایس سیلیکا ایس ای او ٹو ٹھیک ہے ایس ای فلاکس کے فارم میں کام کرے گا یہ تو یہ ہمارا بیس ایک لائنگ ہے اس کنٹینر کے اس کوٹنگ کیا جا سکتا ہے مجھے کوٹیٹ بول سکتا ہے لیمنیٹ بول سکتا ہے جو برک کے فارم میں دیکھ رہا آپ کو یہ ہے بیس ایک لائنگ بیس کا لائنگ اوکے اور یہ ہمارا ہاٹ ایئر پاس کرنے کا ٹائرز جہاں چھوٹے چھوٹے ہولز ہیں اور ہولز کے ذریعے ہمارا ہاٹ ایئر پاس ہوگا اس سب ملٹین میٹ پر اوکے سٹوڈن اس تیر کے ذریعے اب آگر دیکھیں کیا ہوگا اس ملٹین میٹ پر ہم ہاٹ ایئر پاس کرنا سروع کر دی ہیں ٹھیک ہے بلاسٹ اوپ ایئر کنورٹ ہم نے کہا اس ملٹین میٹ میں کیا ہے کوپر سلفائیڈ ہے تو کوپر سلفائیڈ کیا ہوگا اس ہاٹ ایئر کے پاس ہونے سے وہ پارسلی نوٹ کمپلیٹلی تھوڑی بہت کوپر سلفائیڈ جو ہے وہ اکسیڈائز کر جائے گا کوپر اوکسائیڈ میں یعنی سی یو ٹو او میں جب وہ کوپر اوکسائیڈ بن جائے گا تو ریمیننگ کوپر سلفائیڈ کے ساتھ پھر وہ کیا کرے گا رییکٹ کر کے وہ آپ کو دے دے گا ملٹین کوپر میں سمجھے سب سے پہلے کیا ہوگا جب ہاٹ ایئر اس میں ہم پاس کر دیں سٹائر کے جریعے تو وہ کوپر سلفائیڈ کو پارسلی اوکسیڈائز کر دیتا ہے کوپر اوکسائیڈ میں اور وہ کوپر اوکسائیڈ جو ہے جو ہمیں ملا بھی وہ ریمیننگ کوپر سلفائیڈ کے ساتھ رییکٹ کر کے آپ کو دے دیتا ہے ملٹین کوپر چلیے رییکشن کے دورہ سمجھتے ہیں بسیمریشن کے دورہ ہم نے کیا کہا کوپر سلفائیڈ پارسلی اوکسیڈائز تو گیو کوپر اوکسائیڈ اور سلفائیڈ اوکسائیڈ گیس تو اس کیا کر جائے گا اور یہ جو کوپر اوکسائیڈ ہے ریمیننگ کوپر سلفائیڈ کے ساتھ رییکٹ کر کے آپ کو کوپر دے دے گا تو اس طرح سے ہمیں ملا ملٹین کوپر یہ کون سا کوپر ہے ملٹین کوپر اس ملٹین کوپر کو جب ہم سولیڈی فائی کر دیں گے تو یہ ایک بلٹین کوپر کے فارم میں پروڈیوز ہوگا ہم نے اس کا نام دے دیا بلٹین کوپر یہ پیور کوپر یہ نہیں ہے ہم آگے زاگے کا پیریفکیشن بھی کریں گے دیکھاؤ یہ جو بلٹین مطلب کیا ہوتا ہے اس کو سمجھیں جب ہم اس ملٹین کوپر کو جب کسی کنٹینر میں رکھے آپ اس کو جب کول کرتے ہیں یا پھر سے ہم اوڈین ویٹس میں جاکے اس کو ہم الگ کر دیتے ہیں ڈالتے ہیں نکال کر تو کیا ہوں جب وہ اس ملٹین کوپر سے سلفائیڈ آئوکسیڈ جیسا گیس کیا ہوگا اس کیپ کرے گا اور جہاں جہاں سے سلفائیڈ آئوکسیڈ اس کیپ ہوگا جہاں جہاں سبرا سا لوگ گرم پانی کے ٹچ میں آپ آجاتے ہو تو آپ کا جو سکین ہو کیسا ہو جاتا ہے پھپولا ہو جاتا انس کو بکتا ہے پھپولا پھپولا مطلب بولتے ہیں نا آپ لوگ دیماغ سام بولتے ہیں پھوکا ہو گیا پھوکا بولتے ہیں تو اس طرح سے پھپولا جیسا آپ کے سلفائیڈ میں جو بن جاتا ہے ٹھیک کچھ ہی طرح جب کوپر سولیڈی فائیڈ ہوتا ہے ملٹین کوپر جب یہاں سولیڈی فائیڈ ہوتا ہے تو اس کے سرفیس میں بھی کچھ ایسا ہی پھوکا جیسا یعنی پھپولا جیسا سرفیس دیکھنے کو ملتا ہے اور اسی کو کہتے ہیں ہم لوگ اس کوپر کا ہم نے نام دے دیا بلشٹر کوپر چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں جب ہم اس ملٹین کوپر کو ہم الگ کر دیں جب یہ سولیڈی فائیڈ ہو گیا تو دیکھ رہے ہیں اس کے سرفیس میں کیسا دیکھ رہا ہے آپ کے سکین جلنے پر یا گرم پانے کے سن پر آنے پر ایسا ہی تو ہوتا ہے آپ کا سکین جھوٹے چھوٹے بھوکا جیسا آپ کو دیکھتا ہے ٹھیک اسی طرح یہ بلشٹر کوپر ہمیں ایسا ہی دیکھنے کو ملتا ہے یہ بلشٹر کوپر سٹوڈن پیور کوپر نہیں ہے ہم یہاں کیا کریں گے اس کا نیکس ٹیپ میں جائیں گے اور ہم اس کا کریں گے کیوں آرہے ہیں ایمپیورٹیز ان بلشٹر کوپر این ڈیر ایفیکٹس جدی اس میں ایمپیورٹیز ہے تو اس میں کس طرح کا ایفیکٹ ہوگا اور اس میں جدی ایمپیورٹیز ہوگا تو کس طرح کی ایمپیورٹیز اس میں ہو سکتا ہے تو بلشٹر کوپر جب میں ایمپیورٹیز وہ نائنٹی نائن پرسنٹ پیور ہے نائنٹی نائن پرسنٹ پیور ہے ون پرسنٹ جس میں impurities ابھی بھی ہے تو it contains impurities mainly iron but little amount of arsenic zinc, lead, silver gold ہے نا may also بھی present یہ اس طرح کے impurities اس میں present ہوتے ہیں iron کے علاوے this impurities affects the electrical as well as mechanical properties of the copper کہنے سامتے جدی impurities آپ کے metal میں present ہے تو اب خوص اس کا کیا ہوگا اس کے mechanical properties provide ہوگا یا اس کے electrical connectivity پر effect پڑے گا corrosion action پر effect پڑے گا تو اس طرح کے properties کو یہ effect کرتا ہے کون یہ سارے impurities کو جس کو ہم لوگ quality بنانا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس سارے impurities کو ہمیں remove کرنا پڑے گا تو چلیئے اس impurities کو ہم لوگ remove کرتے ہیں سٹویٹر کو معلوم ہوگا کہ کپر جیسا metal کا ہم لوگ refining electrolytic refining method سے کرتے ہیں electrolytic refining method electrolytic refining method آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے جس میں دو electrodes ہوتے ہیں ایک anode اور ایک cathode anode جو ہوتا وہ grand metal ہوتا ہے یعنی impure metal ہوتا ہے اور cathode جو ہوتا وہ pure ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے impure copper as anode اور pure copper as cathode کہاں اس کو ہم لوگ emuls کیے ہیں بالکل electrolyte solution پر وہ ایک soluble electrolyte solution ہے soluble مطلب جس metal کا آپ refining کر رہے ہیں اسی metal کا salt solution یعنی copper sulfate solution اور تھوڑی بہت اس میں acid بھی aid ہے یعنی جیسے کانگ estrosho 4 جس کا کام ہوتا ہے electrical conductivity کو تھوڑا بڑھانا چلیے دیکھتے ہیں blister copper is refined by electrolysis ٹھیک ہے blocks of blister copper blocks of blister copper are used as anode are used as anodes and thin sit of pure copper act as cathode this is act as cathode okay the cathode plates are coated with graphite in order to remove depositing copper مطلب اس thin copper کے cathode کے اوپر میں ایک lamination کی ہوئی ہے جو graphite کی ہے تاکہ ہم جب اس new copper deposit ہوگا تو اس copper کو آسانے سے الگ کر پائیں ٹھیک ہے نا چلے آگے دیکھتے دیکھت پہ لیل جانتے ہیں کہ الگ ہونا کیا ہے اس میں کون سار یق سن ہوگا اور اس میں کون سار یق سن ہوگا ٹھیک ہے دیکھنی الگ پیور کپر is deposited on the cathode plate یہاں پہ جو بھی پیور کپر جو ہوں گے وہ deposit ہو جائے گا cathode پر and impurities which are soluble and fall to the bottom اس کے اندر جتنے بھی impurities ہوگا یا تو اس میں soluble ہو جائے گا یا تو اس کے نیچے settle ہو جائے گا اس کے اندر مد یا impurities پیور کپر پیور کپر دیپوزید cathode ٹھیک ہے and the impurities which are soluble and fall to the bottom of the cell as anode mud اور sludge اس کو sludge بھی بول سکتے ہیں یا آپ اسے anode mud بھی کھا سکتے ہیں okay reaction کے دورہ سمجھیں تو سب سے پہلے reaction ہمارا anode پہ ہوگا جس میں oxidation reaction ہمارا مانون ہیں copper oxidized to give copper 2 plus آئے which gives which کیا بلیں گے goes into the towards the cathode plate to the solution تو اس طرح سے ہمارا copper 2 plus کے فارم میں ہمارا solution پہ چلا گیا اب وہ copper 2 plus جو ہے reduce ہو کے cathode میں copper کیا کر جائے گا deposit ہو جائے گا تو اس طرح سے ہمارا اس cathode پہ کونسا metal deposit ہو رہا ہے بلکول copper آئین کا reductionوں کے copper کے فارم میں deposit ہو رہا ہے anode to cathode through the electrolyte solution okay this electrically refined copper is 100% pure اس سے پہلے جو blister copper تھا وہ 99% pure تھا اب اس blister copper کو جو ہم refine کر لیتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے 100% pure copper تو اس طرح سے ہم اس metal کا extraction آسانے سے کر سکتے ہیں okay students تو I hope کہ آپ کو یہ پورا process پورے step آپ کو بہت اچھا سے سمجھ میں آگیا ہوگا ایک بار ریپیٹ کریں ہم نے کیا 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 اس میں سب سے پہلے ہم نے copper کا extraction کرنے کے لیے copper pirate selection کیا copper pirate کا پہلے ہم نے concentration کیا کونسے میثر سے concentration کیا فراؤ پلوٹیشن پروسس ہے چکی sulfide ہو رہے فراؤ پہ سارے اور particles separate ہو گئے اور اس کے بعد ہم نے کیا اس کا roasting roasting نے کیا کیا excess current of air پاس کرنے سے ہم نے جو copper pirate تھا وہ decompose کر گیا copper sulfide اور ferrous sulfide میں ساتھے سالفر جیسے جو impuretis تھا volatile sulfur dark side gas بن کے scap کر گیا اور ساتھے سالفر جیسے arsenic یا antimony جیسے جو impuretis سے way volatile oxide بن کے scap کر گیا آگے اس melting کے دوران جو ہمیں molten copper mate ملا اور molten copper mate کو ہم نے آگے کیا بیسیمر کیا بیسیمر میریشن کے لئے بیسیمر convert میں اس molten mate کے ساتھ سیند کو انٹروڈیوز کیا اور اس کے بعد ہم نے hot air پاس کیا اس tire کے جرے ہوت air پاس کی ہم نے کیا پایا کہ کچھ copper sulfide جو ہے oxy ریمیننگ copper sulfide کو oxy ریمیننگ مولٹین copper کے فارم میں پروڈیس ہوا وہ مولٹین mate copper solidify کو blister copper کیا رہا اور اس blister copper کو ہم آگے دا کے کیا کی ہیں اور اس طرح ہمیں 100% پیور copper مل گیا تو یہ جو چپٹر لوگ گا تھا general principal processes of isolation of enemy اسی topic کے ساتھ تم آپ ہوتا ہے اس چپٹر کی ایسی ایسی ایمپورٹن ٹاپک ہے جسے آپ کو بہت اچھی طرح سے complete کر لینا ہے جو آپ کے بورٹ کیلئے بہت ایمپورٹن ہوگا جسے فیرہا کوششن what is the ڈیفرنس between ڈیفرنس ڈیفرنس اسی آپ اچھی طرح سے کر لیں دوسرا ہمارا ایمپورٹن کوششن ہوں کہیں کیلسین اور روشٹن یہ دونوں میں کیا کیا ڈیفرنس ہے میٹالوجیکل آپ پریشن میں جتنے بھی سٹیپ بھاگ لیتے ہیں جتنے بھی سٹیپ ہوتے سٹیپ ہونے چاہیے آپ جیسے پہلے کرسنگ کرتے ہیں کرسنگ اور گریننگ کرتے ہیں سیکنڈ سٹیپ میں کیا کرتے ہیں ثور سٹیپ میں کیا کرتے ہیں فور سٹیپ میں کیا کرتے ہیں یہ سارے سٹیپ آپ کے مینے میں ہونا چاہیے یہ اس لئے ہونا چاہیے تاکہ آپ کو کسی میٹال کی میٹالرجی لکھنا ہو تو آپ آسانی سٹیپ کو یاد رکھ کے آپ میٹال کی میٹالرجی کر سکتے ہیں ایکسٹرکشن کر سکتے ہیں تو میٹال کا ایکسٹرکشن بھی آپ ایک ایک ایمپورٹن ٹاپک میں سا آتا ہے چاہیے وہ کپر کا ایکسٹرکشن آپ سے بورڈ میں پوچھ دے یا پھر سکتے ہیں جیسے کون سے اور کا ان میں سے فراؤ پلوٹیشن پروسس سکھی جاتی ہے کونس ترشن آپ کو معلوم ہے فراؤ پلوٹیشن سلفائیڈ اور کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کچھ میٹال جو ہی کافی ایمپورٹن ہوتے ہیں جیسے فراؤ پلوٹیشن پروسس لیچن پروسس یہ پروسس دونوں آپ لوگ کو بہت اچھی جان ریفائنن میں آجاتا ہے ریفائنن میں کچھ میٹال ہیں جیسے جیسے جان ریفائنن میٹال ہے نا اور دونوں میٹال آپ کو یاد رہنے چلئے اوکی سٹوڈن تو چلی یہ چپٹر آپ لوگ کمپلیٹ ہوا میں نیکس ویڈیو میں لے کے آنگا ایک نیو چپٹر جس چپٹر کا نام ہے پی بلوک ایلیمنٹ ہمارا اگلا ویڈیو آنے والا آپ کے لیے پی بلوک ایلیمنٹ چلی آج اتنا ہی تینک لوگ ڈاؤن ای پارسل دیسی نام پر کی اس کلاس کو آپ سب بچھے اپنی کنٹینٹی کو بنائے رکھے اپنے پڑھائی کو اور خوب من لگ پڑھیں آنی والا